سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ان دنوں اپنی غیر ملکی دوری پر بہارت میں موجود ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان گزشتہ روز بہارت پہنچے جس کے بعد آج ایوان صدر میں ان کے لئے ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں بہارتی صدر اور بہارتی عزیزم نرندر موڈی موجود تھی آج دونوں نے فریس کانپنس بھی کی لیکن بہارتی عزیزم نرندر موڈی کی دنا جپیا کام آئی اور نہ ہی زور زبردست دیا بہارت کی سعودی ولی اہد کے دورے بہارت کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی تمام کوششی ناکام ہو گئی بہارتی عزیزم اور سعودی ولی اہد کا مشترکہ علامیہ دیکھ کر بہارت میں صفے ماتم بچ گیا جس میں سعودی ولی اہد نے پاکستان کو پلومہ حملے میں نشانہ بنانے کی تمام کوششی ناکام بنا دی بہارت پر الزام توپنی والا بزدل بہارتی وزریعظم سعودی ولی اہد کی ساتھ مشترکہ پریس کانپنس میں پاکستان کا نام لینے کی حمد ہی نہ کر سکا مشترکہ علامیہ میں نہ تو جیشی محمد کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی مسعود عزر کا کیا گیا پلومہ حملی کا زمیدار تو دور کی بعد حملی کی مضمت تک نہ کی گئی جس کے بعد بہارتی میڈیا کو آگ لگ گئی اور انہوں نے واقفیلہ کرنا شروع کر دیا کہ سعودی ولی شہزاد نے پاکستانی وزریعظم کو تو عرب و ڈالر دی لیکن ہمارے حصے میں صرف باتیں آئی واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی سعودی ولی اہد نے بہارت پہنچنے پر حقیقی معنی میں پاکستانی سفیر ہونے کا عملی مظاہرہ کر دکھایا اور نئی دلی ائرپورٹ پہنچنے پر موڈی نے استقبال کیا تاہم محمد بن سلمان کی جانب سے زیادہ گرم جوشی دکانے سے گریز کیا گیا محتصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی ولی اہد کا بہارت کا دورہ بہارت کیلئے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا